السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک مرتبہ خوراسان کا ایک مشہور فقی بغداد آیا حرون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتعاق ہوا یعنی شوق ہوا اس نے اسے دربار میں بلایا گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بتایا فقی اس عزت افضائی پر پھولیں نہیں سما رہا تھا اور حرون پر اپنے علم کی دھاک بٹانے کی کوش کر رہا تھا کہ اچانک بحلول کہیں سے پھرتا پراتا دربار میں آنکلا اس نے اسلام کیا حرون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا فقی نے اس کا معمولی لباس بوسیدہ گدڑی اور دھول میں آئی ہوئی جوتیاں دیکھیں اور قدر حیرت سے بولا آپ بہت مہربان اور فراخدل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں بحلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا اثار کٹ کٹاتا اس کے قریب پہنچا اور بولا کہ بھلا غستاخی ماف آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجئے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے فقی نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا بحلول بولا میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں میں تو اپنی پاگلپن کا خود اقرار کرتا ہوں مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں بحلول نے مزے سے کہا حرون نے کہرالود نگاہوں سے بحلول کی طرف دیکھا بحلول خموش رہو تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقی ہیں اسی لئے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی بحثہ کر لے بحلول نے اتمنان سے کہا حرون بھی علمی بحثوں اور مناظروں کو شائق تھا وہ اس فقی سے بولا کیا مزائقہ ہے تمہیں بحلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے تو پھر میری ایک شرط ہوگی فقی بولا اجازت ہے تم جیسی چاہو شرائط تیہ کر لو حرون نے اجازت دی فقی بولا میری شرط یہ ہے کہ میں بحلول سے ایک معمہ پوچھوں گا اگر اس نے درست جواب دیا تو اسے ایک ہزار اشرفیاں دوں گا اگر یہ ناکام رہا تو مجھے ایک ہزار اشرفیاں دینے کا پباند ہوگا بحلول مسکرائیا ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں ہاں میں خود کو آپ کے سپورد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی ایک ہزار اشرفی پوری کر لیں اور اگر میں ایک ہزار اشرفی جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ امیر المؤمنین علی المرتضی کررم اللہ واجہ الكریم فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرور سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے مجھے منظور ہے اور کیا تم تیار ہو کہ میرا محمد حلق و فقی نے کہا بس رو چشم یعنی سرماتے ساراں کو پر بحلول نے جواب دیا آلی جان آپ کی بھی اجازت ہے فقی نے حرون سے پوچھا اجازت ہے حرون نے شہنہ انداز سے کہا فقی نے اپنا محمد پیش کیا ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شہر کے ساتھ بیٹھی ہے اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے دربار میں سناٹ اچھا گیا لوگ ایک دوسرے کا موت تکنے لگے بحلول نے برجستہ کہا گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دورانے صرف انتقال کر گیا ہے اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا انہوں نے دو شخص کو عجرت دی تھی کہ وہ مرہوم شہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں اسی اسنا میں پہلے شہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شہر اس عورت پر حرام ہو گئے ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے جو شہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لئے پڑی اور رکھے جا رہے تھے مرحبہ مرحبہ بہت خوب بحلول بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دیتی ہے حروم نے ستائش کی باقی وزیر اور امیر بھی دادے تحسین دینے لگے شور کچھ کم ہوا تو بحلول کہنے لگا کیا علی جا کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقی سے ایک سوال کروں اجازت ہے حروم نے کہا کیا آپ تیار ہیں بحلول نے پوچھا ضرور پوچھو فقیر نے نخوت سے کہا فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکہ شیرہ اور ایک مٹکہ سرکہ موجود ہے ہم اس سے سکنج بھی تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہ مارا پڑا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہ سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیری کے مٹکے میں حارون محضوظ ہوا اہل دربار بھی مسخرائے سب کی نکاحیں فقی پر لگی ہوئی تھیں کوئی اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے وہ گہری سوچ میں مستقرک ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا حارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا بہلول نے تمہارا معاملہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہئے فقی نادم سا ہو گیا اس کی نکاحیں جگ گئی اسے اپنی کم علمی کا اطراف کرنا ہی پڑا آلی جا میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا اس کی پیشانی عرق علوت تھی حارون نے بہلول کی طرح دیکھا بہلول بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معاملے کو حل کر دو بہلول مسکر آیا کیا حضرت فقی اب بھی اپنی ناسمجی کے قائل ہوئے یا نہیں فقی بولا بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں کہ کسی کی ظاہری حالت کو دے کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے تو سنیے جواب کہ ہمیں چاہیے کہ اسے چوہے کو سکنجبی سے نکال کر اچھی طرح دھولیں پھر اس کا پیٹ چاک کریں اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شیرے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے اہل دروار اش اشکر اٹھے حرون بہت محضوظ ہوا اس نے بحلول کو آفریں کی ہی فقی نے سر جکا اور ایک ہزار اشرفی اس کے سامنے ڈھیر کر دے بحلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت بندوں میں باٹنگ لگا جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جولی خالی تھی